دوستو کیا عرب پتی بزنس مین گوتم اڈانی کا مدرا پورٹ انتراشتی تذکروں کی پہلی پسند بن گیا ہے یہ سوال اس لیے کہ ہیروین کے بعد اب اسمگل کی گئی سگریٹ کی سب سے بڑی کھیپ اسی پورٹ سے پکڑی گئی ہے پورٹ پر اڈانی کی خود کی سیکیورٹی ہے جبکہ دیش کے دوسرے پورٹ پر اور دھوگ ایک سرکشابل نگرانی کرتا ہے انڈسٹریل سیکیورٹی فورس سی آئی ایس سر تو پھر اسمگلنگ کا کھلنائے کاخر ہے کون نمسکار میں عادل خانوں آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن اور اس سٹوری میں اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے گوتم اڈانی کے مدرا پورٹ اور اس پر لگاتار پکڑی جاری نشے کی کھیپ کی اور اب سگریٹ پکڑی گئی ہے کروڑوں روپے کی سگریٹ راجس خوفیہ ندیشالی یعنی ڈی آر آئی اس نے گیارہ اکٹوبر کو گجرات کے مندرا پورٹ سے ویدیشی برانڈ سگریٹ فورن برانڈ کی جو سگریٹس ہوتی ہے اس کا کنٹینر ضبط کیا ہے سمچار ایجنسی این آئی کے مطابق ڈی آر آئی نے اس کی جانکاری دی کنٹینر لوڈ ویدیشی سگریٹ برانڈ منچسٹر سگریٹس آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ منچسٹر سگریٹس تھوڑا بلر کر کے ہم دکھا رہے ہیں یہ منچسٹر سگریٹس کا ہے پورا کنٹینر اس کی قیمت قریب سترہ کروڑ روپے آگی گئی ہے کچھ لوگ اور اس کی قیمت بڑھا کر بتا رہے ہیں اسی پچاسی کروڑ بھی قیر ڈی آر آئی احمد آباد کے عدی کاریوں کو خوفیہ جانکاری ملی تھی کہ ایک تذکر ایک تذکر سمجھے سمگلر سنڈیکیٹ پورا جو ایک پورا سنڈیکیٹ تھا سمگلر کا وہ مندرا پورٹ کے ذریعے یعنی مندرا بندرگاہ جہاں پر شپ آکے رکھتے ہیں اس بندرگاہ کے ذریعے بھارت میں ہی ویدیشی برینڈ کی سگریٹ کی تذکری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے کیا ہوتا راجس کو نقصان ہوتا تو خوفیہ جانکاری کے مطابق کاروائی کرتے ہوئے کنٹینر کی پہچان کی گئی اور اسے ٹریک کیا گیا اب جو ہے یہ بتایا جارہاں میں نے پہلی آپ سے کہا تھا کچھ رپورٹ کہتے ہیں کہ پچاسی لاکھ روپے سے زیادہ کی ویدیشی برینڈڈ سگریٹ ہے جو ضبط کی گئی ہے گیارہ اکتوبر کو کنٹینر کی ایک جانچ کی گئی اس میں ویدیشی برینڈ منچسٹر کی سگریٹ کے آٹھ سو پچاس کارٹن برامت کیے گئے ہیں ایک کارٹن میں کتنی سگریٹ ہوتی ہے سگریٹ پینے والے جانتے ہیں ہر کارٹن میں قریب دس ہزار سگریٹ پیک کی گئی تھی ہیں اور دس ہزار کو آپ ملٹیپلائی کریے آٹھ سو پچاس سے تو سیمہ شکر جو ہوتا ہے سیمہ شکر قانون کے تحت سترہ کروڑ روپے کی کل پچاسی لاکھ پچاس ہزار ویدیشی برینڈڈ سگریٹ برامت کی گئی اور ضبط کی گئی ادھیکاری نے یہ کہا کہ معاملے میں آگے کی جات جاری ہے اب ڈی آر آئی جو ہے ڈائریکٹ ریٹ آف ریولیو انویسٹیگیشن احمد آباد اس نے اس ویدیہ ورش میں اس فیننشل ائر میں سگریٹ یا ای سگریٹ کی یہ چوتھی بڑی خیب کی ضبط کی ہے ضبطی بڑی جو ہوئی ہے ان میں سے چوتھی ضبطی ہے اسی ملا کر ہوئی برامتگی کی کل قیمت سو کروڑ روپے سے زیادہ آگی گئی ہے اس سال اپریل میں سترہ کروڑ روپے قیمت کی ویدیشی برینڈ کی سگریٹ ضبط کی گئی تھی اسی سال ستمبر میں ارسٹھ کروڑ روپے قیمت کی ای سگریٹ اس کی بھی دو ضبطیاں ہوئی تھی ڈی آر آئی دیش میں سگریٹ کی تذکری سے نپٹنے کے لیے آپریشن تو چلا رہا ہے اس کے تحت یہ ضبطی تو ہو رہی ہے لیکن سمگلنگ بند ہو گئی ہو اور وہ بھی مندرہ پورٹ پر یہ سمجھ نہیں آ رہا ہو نہیں رہا مندرہ پورٹ اڈانی جی کے پاس ایسا کیوں ہو رہا اسے ہی کیوں چنا گیا ہے سمگلنگ کے لیے لوپ ہولز کہاں ہیں ڈی آر آئی ممبئی نے پانچ سو دو کروڑ کی کوکین بھی اس سے پہلے ضبط کی تھی شاید آپ کو یاد ہو ڈی آر آئی ممبئی نے حالی میں تذکری کر بھارت لائے گئی بھاری ماترہ میں کوکین کو ضبط کیا تھا ایک کنٹینر سے پانچ سو دو کروڑ روپے قیمت کی پچاس کلوگرام کوکینگ ضبط کی گئی اس کوکین کو ہرے سیپ کے کنٹینر میں دکشن افریقہ سے بھارت لائے گیا تھا ہدھکاریوں نے جانکاری دی تھی کہ ڈی آر آئی ممبئی زونل یونٹ نے خوفیہ جانکاری کے آدھار پر دکشن افریقہ سے آیات کیے جا رہے ناشپاتی اور ہرے سیپ والے کنٹینر کو چھے اکتوبر کو نہاوہ شیوہ بندرگاہ پر روک دیا تھا مطلب آپ سمجھیں ناشپاتیاں سیپ ان سب میں بھر کا کوکین لائے جاری ہے ان کو کارٹ کے اندر بھر دیتے ہیں پیکٹ لگ رہا اوپر سے پھل رکھیں اب پھل پھیک دیا جائیں گے کیا چلا آئے گا پھل ہوں گے ہزاروں لاکھوں کے اور یہ ہے کروڑوں میں ادھکاریوں کے مطابق کھیپ کی جاش میں پتا چلا ہے کہ بڑی سنکھیا میں اچھ گڑوٹا والی کوکین سے بنی برک ہرے سیپ کے سب سے اندر چھپائے گئی تھی ان میں اسی خر کا وزن لگ بھگ ایک کلو گرام تھا ایسی پچاس برک ضبط کی گئی تھی جن کا کل وزن پچاس کلو تیس گرام دوستو تیس گرام یوں سمجھ لیجئے اور عوید بازار میں ان کی قیمت پانچ سو دو کروڑ آکھی گئی تھی اب کچھ ہیڈ لائنز اور کسٹریٹز جنجوار کی ہیڈ لائن دیکھئے انہوں نے ہیڈ لائن دی ہے مودی جی ہیں اور اس میں اڈانی صاحب ہیں ان کا مدرہ پورٹ بیکڈراؤن میں ہیں مودی جی ہس کے ہاتھ ملا رہے ہیں اڈانی جی شرم آ رہے ہیں لیکن یہ ایک اچھا جیسٹر والا فوٹو ہے کہ مودی پردھان مندری کے طور پر تھوڑا سہاوی دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں جو ہیڈ لائن اس کی سوال اٹھاتی ہے کہ گوتم اڈانی کا مندرہ پورٹ بنا تراشتے تذکروں کی پہلی پسند ہیروین کے بعد آئی سگریٹ کی سب سے بڑی خیل آخر کار سمگلنگ کے لیے پھر وہی بات ہے کہ گوتم اڈانی کے مندرہ پورٹ جو ان کے ماتہت آ گیا ہے اسے ہی کیوں چنا جاتا ہے اور وہاں پر ان کی پرسنل سیکیورٹی ہے یہ بھی نہیں کسی ویروڈی انڈسٹریلس کی سیکیورٹی ہو اس کی کمپنی کی ہو اب یہ لکھتا ہے کہ گجرات کے کچھ میں بنا اڈانی سمہو کا مندرہ پورٹ تذکروں کو سب سے ادھیک راس آ رہا ہے اس پورٹ پر بیتے سال سے لے کر اب تک اربوں روپے کی نشے کی کھیپ آ چکی ہے ہیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر بار نشے کی کھیپ پکڑے جانے کے باوجود پورٹ یا اڈانی گروپ پر کوئی کاروائی نہیں اپا رہی ہے سوال یہ ہے ان کا کہ اڈانی گروپ پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اسی پورٹ کے ذریعے نشے کا سامان بھارت کے یواؤں کی نسوں میں گھولا جا رہا ہے نشہ نسوں میں گھس رہا ہے اور ایک نسل برباد ہو رہی ہے یہ تو ڈائریکٹریٹ آف ریونیو انویسٹیگیشن ہے وہ یہ کاروائی کر رہی ہے اور پکڑ لے رہی ہے لیکن گھوٹم اڈانی کی کمپنی اس کی سیکیورٹی کیا کر رہی ہے اور پھر سرکار کیا کر رہی ہے اڈانی گروپ پر کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے اور کیا یہ وہی کھیپ ہیں جتنی جو آ رہی ہیں وہ سب پکڑی جا رہی ہیں یا اس سے زیادہ بھارت میں سپلائی ہو رہی ہیں نرشہ تو بھکی رہا ہے ڈرکس بھک رہی ہے ہیروین چراس افیم یہ سب بھک رہی ہے ہے نا ایم ڈی ای میں آئی ڈونٹ نو کیا کیا نام ہوتے ہیں نرشے کے وہ سب بھک رہا ہے وہ آ تو رہا ہے نا کہیں سے تو گوٹم اڈانی کا پورٹ ہی کیوں کیا ان سے پورٹ واپس نہیں ہے لیا جا سکتا کہ بھائی تم سے چلنی رہا ہے بہت نرشہ کاروبار تمہارے ہاں تک آ رہا ہے کہیں تو کوئی ہری جھنڈی ملتی ہوگی جو اس پورٹ تک آتا ہے پکڑا جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہاں تک آنا ہی بڑی بات ہے بار بار یہاں تک کچھ لوگ یہ دیکھیں کچھ ٹویٹس ہیں سمرات بہت ہیں وہ لکھتے ہیں گجرات بن رہا ہے اب تو نشے کا راجے دن بہ دن کچھ نہ کچھ مل ہی رہا ہے یہاں وہ کارٹن ہے ہزاروں کارٹن جو پکڑے گئے ہیں یہ منچسٹر برینڈ کی سیکریٹ ہے انہوں نے اے این آئی کے اس جو ہے ٹویٹ کو شیئر کیا ہے جس میں ساری سیکریٹ کے فوٹو ہے اے این آئی دکھا رہا ہے سیکریٹ تو ہم بھی دکھا سکتے ہیں بلو کرنے کے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری کوئی بادتہ ہے نہیں کسی کمپنی کے ساتھ ہماری تو کوشش ہے جو چیز دھوکے ذڑی سے لائے گئے اسے کھل لم کھلا دکھا ہے سنجیوی صدق اوپن لکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ سب کچھ ایسی چیزیں جو تذکری کر کے آ رہی ہیں وہ گھجرات کے مدرہ پورٹ سے ہی جو ہے زبط ہو رہی ہیں ٹونس آف ہیروینز وز سیسد فرم دی سیم پورٹ ان ٹوینٹی ٹوینٹی ون ان ٹری ہنڈر سیوینٹی سکس کروڑ ورٹ آف ہیروین وز فاؤن جس ریسنٹی فرم دی پورٹ کہ دو ہزار اکیس میں ٹن کی ٹن کئی ٹنوں ہیروین یہاں سے زبط کی گئی اور ابھی ریسنٹلی تین سو چھتر کروڑ کی ہیروین پکڑی گئی اور اب یہ کروڑوں روپے کی پچاسی کروڑوں روپے کی سگریٹ چکر کیا ہے باس ششانگ لکھتے ہیں کہ کس کا ہے یہ پورٹ یہ کون لکھے گا یہ این آئی اچھا وہ این آئی سے سوال کر رہے ہیں کہ کم سے کم اس کے مالک کا ایک بار تو ذکر کر دیجئے آپ کو ذکر کرنے میں کیا جا رہا ہے جاگرن لکھتا ہے کہ مدرہ پورٹ سے سترہ کروڑ روپے کی ویدیشی سگریٹ زبط وہیں آج تک نے بھی اسے بتایا ہے گوزاد مدرہ پورٹ اچھا اڈانی کے مدرہ پورٹ کسی نے نہیں لکھا ہے مدرہ پورٹ پر سترہ کروڑ کی ساڑھے پچاسی لاگ ویدیشی سگریٹ زبط ڈی آر آئی کا بڑا ایکشن جن ستہ نے کیا لکھی ہیڈ لائن گوتم اڈانی کے مدرہ پورٹ سے ملی سترہ کروڑ کی پچاسی لاگ ویدیشی سگریٹ جانی ہے پورا محمدہ جن ستہ اپنے جیوٹ کے لیے اب بھی جانا جاتا ہے وہ ہمت دکھاتا ہے اور لکھتا ہے پورٹ کس کا ہے بچاتا نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ مودی جی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں مودی سرکار کے گوتم اڈانی اور ان کی زبدست اس سرکار میں زبدست طریقے سے اچھلی بھی ہے دولت جو ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے لیکن آپ تو سمجھائیے نا دوستوں کہ گوتم اڈانی کی پورٹ سے ہی اس مغل کیوئی چیزیں سب سے زیادہ کیوں مرہ مرہ دو رہی ہیں اور وہ بھی نشے کا سامان آخر اصلا کیا ہے کونسی چمبک ہے اس پورٹ میں بتائیے گا جائے ہیں